جو جو بھی جہاں جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہا ہے آج صبح اٹھا میں تو دل کیا کہ آج کچھ ناشتہ کیا جائے اور اس کے لیے میں نے اپنے دوست کو فون کیا کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے اب مل کر ناشتہ کرتے ہیں اس نے کہا کہ میں تو بیزی ہوں میں نے کہیں جانا ہے لیکن مجھے تھوڑا سا کوئی حلال میٹ پک کرنا ہے نا حلال گوش خریدنا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تجھے پک کر لیتا ہوں گاڑی میں آگے بیٹھا تھوڑی سی ہائیوے کی ڈرائیف تھی ہائیوے کی ڈرائیف تھی یہ جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس ویڈیو میں اس کو پک کرنے گیا اچھا اس کو میں نے پک کیا تو پھر ہمیں کہا گئے مارکٹ میں یہاں پہ ایک علاقہ جس کا نام ہے بیلمر پلین یہاں پہ ہر قسم کی شاپس ہوتی ہے جو آپ دیکھ نہیں ہے یہ ایک البرٹ ہائن سٹور ہے یہ دچوں کا سٹور ہے یہاں پہ دچ پیپل موسلی شاپنگ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی لاز ویڈیو ایک سٹور کی بنائی تھی لیکن اس پہ بھی میں ایک پروپر ویڈیو بناوں گا البرٹ ہائن پہ تو اس کے بعد پھر یہ میں نے ہی سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ا ویڈیو بلز اور فروٹ اور ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے یہاں سے اس نے میٹ پک کرنا تھا حلال میٹ جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے اور کافی اچھی کوالٹی کا جو کہ اس نے مجھے بتایا بیلمر پلین میں تو ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ میٹ کافی صاف سترا اور اچھی کوالٹی میں تھا تو یہاں سے یہ آپ پرائزز بھی دیکھ رہے ہیں پرائزز بھی ان کی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہے ہم نے اور اچھی پرائزز میں مطلب میٹ مل جاتا ہے اور ویڈیو بھی فریش وی� جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہر قسم کی ویڈیو بلز چاہے وہ ادرک ہے دھنیا ہے پپرکا ہے کیوکمبر اور یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے آلیز کے سیلڈز بھی پڑا ہوا تھا میں نے سوچا آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیں اور پھر کچھ چیز وغیرہ تھی اور چیز کو بھی سند مطلب چیز کی بھی کافی ساری آپشنز اویلیبل تھی شاپ پہ یہ بیلمر پلین میں ایک جگہ ادھر ایمسڈام میں وہاں پہ اویلیبل تھی چیزیں اب اس پ اویلیبل ہے فریش میٹ ہو گیا چاہے ویجیٹیبلز ہو گئی فروٹ ہو گیا چیز ہو گیا سپائسیز ہو گئی بیلمر پلین میں تو ہم نے پھر یہ اپنا میٹ لے لیا جو کہ اویسلی میں نے نہیں میرے دوست نے لینا تھا اس کے بعد سامنے مجھے ایک چیز جگہ نظر ہے جس کا نام ہے شاپ پر حال یہ ادھر ہی بیلمر پلین میں اس حال کے اندر ہر قسم کی شاپس ہیں چاہے وہ فریش بریڈ ہو چاہے وہ یہاں پہ بھی ڈیفرنٹ قسم کے سٹور تھے گروسری آئیٹمز ایفریکنز کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں چاہے وہ ایفریکنز ہیں مورکانز ہیں ایشینز ہیں اور یہاں پہ ایک اور سٹور بھی ہے فارمر اس کی بھی بعد میں آپ کو بتائیں گے یہاں پہ بھی ایک میٹ شاپ تھی لیکن جو جہاں سے ہم نے میٹ بائی کیا وہ ایک اچھی شاپ تھی اس لیے وہاں سے لیا اور یہاں پہ کچھ کپڑوں کی بھی دکانیں تھیں لیڈیز کپڑے وغیرہ یہ وہ اور ہر قسم کی مطلب شاپس یہ جو اس لات ترائی یہاں پہ ڈ ایک شاپ نظر آئی باہر تو کیا اوٹ سائیڈ تھی کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹیولپس اور فلاورز اور ہر قسم کے فلاورز اویلیبل تھے تو اگر کسی نے کوئی فلاورز وغیرہ لینے اور وہ نیدر لینڈز میں رہتا ہے تو وہ بیل میں وزٹ کر سکتا ہے یہ شاپ جب وہ سیون ڈیز ان او ویک اوپن ہوتی ہے اور لکھی لی جب ہم یہاں پہ آئے تو میں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ تو ایک مارکٹ بھی لگی ہوئی ہے اوپن مارکٹ جو کہ ایور ہی منڈے تھسڈے اور سیٹرڈے کو لگتی ہے جہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگز آ کے سٹال لگاتے ہیں وہ سیم اس میں وہی جس میں وہ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ ایک بڑی فیمس فش ہے ان کی جس کو کبلنگ بولتے ہیں ان کی بھی مارکٹ لگی ہوئی تھی فریش فش بھی اویلیبل ہے لب ڈرائی فش بھی اور فرائیڈ فش بھی یہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہر قسم کی جو سی فوڈ آئیٹمز ہیں اس سٹال پہ اویلیبل ہیں تو ہم نے سٹال کا بھی ویجیٹ کیا موڈ بنا میرا فش لینے گا لیکن میں نے کہا کہ نہیں ابھی میں تھوڑا جلدی میں ہوں اس کے بعد ہم وہاں سے باہر آ گئے اور باہر آ کے یہ بالکل سامنے ایک جو ہے جگہ ہے جس کو ستادز لوکٹ بولتے ہیں یہاں کی منسپیلٹی کا آفیس اگر آپ کو کوئی بھی کام ہو کچھ بھی کرنا ہو آپ نے تو آپ یہ منسپیلٹی ایک آفیس ہوتا ہے ان کو انفارم کرتے ہیں اس بارے میں آن جی تو جو میرا دوست تھا پھر اس کا مو ہوت بن گیا کہ جی میں نے پراتھے بھی لینے ہیں تو پراتھے لینے کے لیے ہمیں اس شاپ میں آئے یہ بیلمر میں ایک شاپ ہے اسی طرح دیسیوں کی اور وہاں پہ مجھے اپنی فیوریٹ آل ٹائم فیوریٹ مٹھائی اور جلیبیاں نظر آئیں جلیبیاں دیکھ کے میرے موہ میں پانی آ گیا اور مٹھائی بھی اتنی فریش نہیں ہوتی جو کہ پاکستان میں سب لوگوں کو ملتی ہیں یا اسیانز جو کہ فریش لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ مل جاتی ہیں ایک مٹھائی کا باکس اٹ آیا میں نے اس کے بعد اپنی یہ پارکنگ مشین ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ ہم نے پارکنگ میں اپنی پارکنگ پے کی جو کہ ففٹی سنٹ بنی جو کہ بہر ویری چیپ بہت کوئی اتنی مہنگی نہیں تھی ہم نے پارکنگ پے کی وہاں سے ٹکٹ لی یہاں مشین پہ دیکھ رہے ہیں اور ٹکٹ لے کے اس کے بعد ہم گیراج میں آئے اور اپنی گاڑی کو دیکھا کہ گاڑی کہاں کھڑی کی ہے گاڑی نونڈی گاڑی میں بیٹھے اور گھر واپس آگئے thank you very much for watching keep watching us and next video میں ہم آپ کو کسی اور store کا visit کروائیں گے thank you